دوستو یہ دنیا کے مقبول ترین کرکٹرز کا سیکنڈ پارٹ تو چلیئے آغاز کرتے ہیں نمبر پانچ بریٹلی دوستو آسٹریلوی سویڈ مرچنٹ بریٹلی کے نام اور عطوے سے کون واقف نہیں ہے یہ اسٹریلوی ٹیم کے سب سے زیادہ محلق ہتیار تھے جن کو شویب اختر کی طرح دہشیت کی علامت کرا دیا جاتا تھا انہوں نے بھی اپنے تیرہ سالہ پروکار کیریر میں بہت زیادہ عزت اور شہر سمیٹھی ان کا خوبصورت رن اپ اور ایتلیٹک باڈی ان کی اصل پہچان تھی انہیں شویب اختر کے بعد دنیا کا تیز ترین بولر بھی قرار دی جاتا ہے ان کی غزبناک باؤنسرز اور سو مائلز پر آور کی رفتار سے آتی برک رفتار گلیوریز ان کا اصل ٹریڈ مارک تھا ان سب خوبیوں کی بنا پر یہ ایک ہر دل عزیز کرکٹر تھے جنہیں نصف سے زائد دنیا میں آج بھی جانا جاتا ہے نمبر چار متایا مرلی دھرن ناظرین جیسے ڈان بریڈ مین جوید میاداد اور سار ویوان ریچرڈز کے ناموں کے بغیر کرکٹ بیٹنگ کی ڈیفینیشن ادھوری ہے بلکل ویسے ہی جب جب سپن بولنگ کا وجود قائم رہے گا تب تک سری لینکن آف سپنر مرلی دھرن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا یہ ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے زیادہ ہائی ریٹڈ بولر تھے یہ اپنی کلائیوں اور انگلیوں کو ایسا استعمال جانتے تھے جو مخالفین کو ناکو چینے چبوا سکتا تھا ویسے تو ان کے نام درجنوں ریکارڈز ہیں مگر ٹیسٹ فارمیٹ میں سب سے زیادہ اور ونڈے فارمیٹ میں بھی سب سے زیادہ ویکٹس ان کا طورہ امتیاز ہیں محض یہی نہیں چار لگتا ٹیسٹ میچز میں دس ویکٹس اور ہر ٹیسٹ میچ کھیلے والی ٹیم کے خلاف پچاس یا پچاس سے زائد ویکٹس ان کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے مولی دھرن بلے شبہ ایک چھوٹے جزیرے سے تعلق رکھتے تھے مگر ان کی شہرت اور مقبولیت کی کوئی حد اور سرحد نہیں ہے نمبر تین برائن لارا دوستو برائن لارا بھی اس فیرج سے کبھی دور نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا بیٹنگ سٹائل جارہانہ پن اور ٹیکنیک انہیں کرکٹ کا ایک جینئیس ثابت کرتی ہے ٹیم میں پرنس کے نک نیم سے جانے جانے والے برائن لارا آج بھی بیپنا شہرت دولت اور عزت رکھتے ہیں اگر دنیا کے تین بہترین بیٹسمنوں کی لسٹ بنائی جائے تو لارا کو مجبوراً اس لسٹ کا حصہ بنانا پڑے گا یہ کئی مواقع پر ٹیسٹ رینکنگز اور ریٹنگز کو اپنے بلے سے روند چکے ہیں ویسے تو ان کے نام درجنوں ریکارڈز درج ہیں مگر ان کی سال دوزار چار میں چار سو رنز کی ناقابل شکست اننگ آج بھی انگلیش ٹیم نہیں بلا پائی ہوگی یہ وہ تھے جو کسی بھی بولر کو مسل دیتے تھے یہ وہ تھے جن کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں بال فوٹبال جتنی دکھائی دیتی ہے ان کی شہرت اور مقبولیت آج بھی لا زوال ہے نمبر دو ایم ایس دھونی دوستو ویسے تو انڈین ٹیم کو کئی کپتان ملے مگر جو مقام اور مرتبہ ایم ایس دھونی نے حاصل کیا وہ کوئی اور حاصل نہ کر پائے یہ تینوں فارمیٹس میں انڈیا کے کامیاب ترین کپتان ثابت ہوئے ان کی کپتانی میں انڈیا ٹیسٹ کی نمبر ون ٹیم بنی دوزار سات کی ٹی ٹوانٹی چیمپن بنی سال دوزار گیارہ ورڈ کپ کی ورڈ چیمپن بنی یہ سال دوزار آٹھ اور نو میں آئی سی سی پلئر آو دا ائر بھی قرار پائے صرف یہی نہیں ٹائمز میکزین نے انہیں سال دوزار گیارہ میں سو باسر تری لوگوں کی فیرس میں بھی شامل کیا سپورٹس پرو کے مطابق یہ دنیا کے سول میں قابل ذکر ایتلیٹ ہیں یہ اپنی کپتانی میں کئی بار آئی پی ایل میں اپنی ٹیم چنائی سوپر کینگز کو ٹائٹل بھی جتوا چکے ہیں ان کی شہرت اور مقبولیت کسی بھی طور لفظوں کی محتاج نہیں ہیں بلکہ یہ خود ایک برانڈ ہیں نمبر ایک امران خان دوستو اگر صرف شہرت مقبولیت اور عزت کی بات کی جائے تو اس لسٹ میں سابق پاکستانی کپتان امران خان ہر لحاظ سے ٹاپ آف دی لسٹ ہیں کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی مگناطیسی طاقت سے پاکستان کو بانوے ورڈ کپ کا چیمپئر بنائے تھا جو وہ تھے جو لیڈرشپ کے امران خان نہ صرف قومی ٹیم کے کپتان تھے بلکہ یہ کوچنگ اور ٹیم سیلیکشن بھی خود ہی سار انجام دیتے تھے آج بھی دنیا کرکٹ ان کی کرشماتی صلاحیتوں سے مستفید ہو رہی ہے یہ جب بھی گراؤنڈ میں آتے تھے ہر جانب انہی کے سپورٹران نظر آتے تھے ان کی فین فالوینگ کا یہ عالم تھا کہ یہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں بھیڑ سی لگ جاتے تھے آج یہ پاکستان کے پرائم میسٹر ہیں اور یہ بھی ان کی شہرت اور مقبولیت ہی کا ایک بڑا ثبوت ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید کرکٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل آسی بلی ٹیوی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ سٹوریز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ